ابھی میرے ساتھ منچ پر تھوڑی دیر پہلے سیشن میں منور آنا تھے وہ بھی آپ سے خفا دکھ رہے تھے وہ بھی ان کا بھی ترک یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ نقصان ہی کریں گے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں کریں گے کیونکہ جو مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتا آپ اس کے سی ٹی کاٹیں گے ووٹ کاٹیں گے آپ شائر بھی آپ سے ناراض ہیں چھوڑ دیں ہاں سر سب ناراض ہیں میں تو کہہ رہا ہوں نے بھارت کی لیلہ میں ہوں یہ تمام میرے مجنوع ہیں ناراض ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے نا بہت اچھی بات ہے لیکن مسلمانوں کے بیچ بھی آپ کو پیار نہیں مل رہا نا پھر دکت یہاں آ رہی ہے مسلمان کنفیوز ہے یا تو پھر سپا جو ایم وائی ایم وائی کرتی رہی یا پھر حسد الدین ہو ویسی جنہوں نے وائی بھی ہٹا دیا صرف ایم 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 پر ٹکے ہوئے ہیں نہیں بلکل بلکل کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلیش عادف کے تعلق سے ایم وائی کومبینیشن کی بات کر رہے ہیں دیکھئے اکیز ظلوں میں کتنے اکیلیش نے مسلمان کو زیٹ پی چیرمن بنائے ظلہ پریشت کا اٹاوا میں اب ان کے کزن ٹھہرتے ہیں وہ بی جے پی کنڈرڈ نہیں کھڑا کرتے ان کے خلاف اور اکیلیش عادف اور یہ تمام لوگ مشکور الزام لگاتے ہیں کہ ووٹ کاٹ رہے ہیں بھئی اکیلیش عادف کی وائیف ہار گئی دونوں بھائی ہار گئے تو کبھی اکیلیش عادف یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہندو ووٹ نہیں ملا اس لیے میں ہار گیا اب ہم چناؤ لڑا اکیلیش عادف ہو یا بی ایس پیو ہو یا دوسرے لوگ ارے مسلم ووٹ کاٹ رہا ہے اگر کوئی سر نائنٹی پرسنڈ جات دوہزار انیس میں بی جے پی کوٹ دیا کوئی یہ نہیں کہا کہ سماج وادی نے نہیں کہا کہ وہ ہندو ووٹ ہم کو نہیں ملا یہ ڈپلیسٹی ہے ہپاکریسین لوگوں کی دیکھ لیجئے آپ جہاں پر مسلمان کی بات ہے کہ نہیں نہیں آپ ہمارے خیدی ہیں ارے بھئیہ آپ کے فیملی کے تین میمبر ہار گئے اور سیونٹی فائی پرسنڈ مسلم ووٹ ملا آپ کو دوہزار انیس کے چناؤں میں پھر آپ کو نہیں ملتا یادف کا اوٹ اور آپ کی مجورٹی مولائم سنگھ یادف ساتھ کی مجورٹی کم ہو جاتی ان کے سٹرونگ ہولڈ سے کوئی کبھی یہ نہیں کہیں ہندو ووٹ ہم کو نہیں ملا بات کریں گے مسلم ووٹ یوں نہیں ملا اے بھئی کہ مسلم مسلمان کیا آپ کا خیدی ہے کیا آپ نے اس کو ایک ہوسٹیج بنا کر رکھ لیا ہے اور زبان سے نکلتا بھی نہیں یہ بات یہ مگر مسلم ووٹ آئے گا تو سب بولے گے او ای سی آ رہا ہے ایم آ رہی ہے ارے بھئی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو ہندو ووٹ نہیں ملا اس لیے آپ ہار گئے ستہ سے ہار گئے لیکن وہ شاید اس لیے نہیں کہتے کہ آپ کے علاوہ کوئی اتنا کھل کے صرف مسلمان مسلمان نہیں بولتا باقی لوگ تھوڑا دبی زمان میں بولتے ہیں اور تھوڑا ہندووں کو بھی جوڑ دیتے ہیں آپ صرف مسلمان مسلمان بولتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ ہی کاٹ رہا ہوگا اور کون کاٹے گا سر دیکھئے سر دیکھئے سچائی تو سب کو کاٹتی ہے نا یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اپنے مسلم نیتاؤں کو گھر میں بلا کر خاموشی سے بٹھا کر ایک فوٹو لے کر ڈال دیتے ہیں اور ان کا نام تک بھی نہیں لکھتے یہ دیکھئے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا آپ بولیے نا آپ یہ دیکھئے آپ نے کبھی سنا بی ایس پی سپا نے کہا کہ ہم کو ہندو وٹ نہیں ملا دلیت بھی بی جے پی کوٹ دیتا ہے اس کا کسی کوٹ دینا ہے گوٹر کا اختیار ہے مگر کبھی یہ لوگ وہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئے ہم کو دلیت وٹ نہیں ملا اس نے بی جے پی جیت گئی یادف بی جے پی کوٹ دے دیا وہ نہیں کہتے کہ بھئے آپ مسلم مسلمان مسلم مسلم یہ لوگ کہتے ہیں وٹ ڈیوائیڈ ہوگا وٹ کٹے گا اکیلیس یادف جب چیف منسٹر تھے پچ اتنا بڑا مظفر نگر کا کانڈ ہوا کیا کیا آپ نے بتائیے آج اگر وہ ٹرائل چلا دیتے ٹرائل چلا دیتے تو کچھ ہو جاتا آج ہوگی یہ تینات نے سیونٹی سیون کیسز واپس لے لیے پورے تو ہمارا تو حال ایسا ہو گیا کہ پھز گئے رضیہ گھنڈوں میں